موسیقی السلام علیکم سٹوڈنٹس آب یار ڈوئنگ ویل اکاؤنٹنگ سرکل کے چینل کے پر خوش آمدید اسٹوڈنٹ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کھوس والیم پروفٹ ریلیشنشپ انڈ بریک اوئن انیلیسز کا چپٹر چل رہا تھا یہ چپٹر جو ہے اس کے ہم نے فورٹین لیکچرز اپلوڈ کر دیئے تھے اور اس کے لئے ہم بک فالو کر رہے تھے مینجیریل اکاؤنٹنگ ایڈیشن ففٹین گیریسن نورین اینڈ بریور کی سو آج کے لیکچر ففٹین میں ہم اس کی ایکسسائز فائف پائنٹ فورٹین سولف کرنے والے ہیں جس میں بریک اوئن اور ٹارگٹ پروفٹ انیلیسز کی اوپر بات ہوگی سو لیکچر پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کسٹن میں آپ کو کہہ رہا ہے لینڈن کمپنی is the exclusive ڈسٹیبیوٹر فور این آٹوموٹیو پروڈکٹ that sell for 40 ڈالر پر یونٹ and has a contribution ratio of 30% ٹھیک ہے نا لینڈن کمپنی جو ہے وہ ایک آٹوموٹیو پروڈکٹ کی ڈسٹیبیوٹر ہے اور وہ ایک پروڈکٹ کو جو ہے نا وہ بیشتی ہے کتنے کی 40 ڈالر کی ایک یونٹ کو ان کا contribution ratio جو ہے وہ ہے 30% تو آپ کو بتے contribution margin کس کے برابر ہوتا ہے contribution margin برابر ہوتا ہے sales minus variable cost کے ٹھیک ہے جی تو اگر contribution margin 30% ہے تو اس کا ملک کیا ہوا کہ آپ کی sales 100% ہوگی اور آپ کی variable cost 70% ہوگی ٹھیک ہے جی یہ بات یاد رکھیں یعنی کہ اگر آپ کے بات 100 روپے کی چیز ہے تو اس کے 35 روپے کا profit آپ نے کمایا ہے تو آپ کی variable cost 70 روپے کی cover ہوگی the companies fix expenses fix expenses کتنے one like 80,000 ڈالر ہیں پر ائر سالانہ company نے plan کیا کہ بھائی ہم اس سال بیچیں گے 16,000 یونٹ تو required میں آپ کو کہتا ہے کہ what are the variable expense per unit پہلے question میں اس نے کہا کہ variable expense per unit کیا ہوگا دوسرے میں کہہ using the equation method equation method کو use کرتے ہوئے آپ نے بتانا ہے break even point in unit sales اور in dollar sales units میں بھی اور amount میں بھی what amount of unit sale and dollar sale is required to earn an annual profit of 60,000 ڈالر کتنے unit sales یا dollar sale آپ کو required ہوگی annual profit 60,000 ڈالر کمانے کی جو target profit کا part اس نے دیا part c میں کہتا ہے کہ assume کرو that by using a more efficient shipper اگر ہم اور زیادہ efficient shipper کو use کرتے ہیں تو company جو ہے وہ اپنی variable cost is able to reduce its variable expense by four per unit وہ اپنے variable cost کو چار ڈالر سے کم incurred کرے گی بجے گی اس کی cost تو what is the company new break even point in unit sales and in dollar sales تو company کا break کتنا ہوگا تو چلتے اپنے solution کی طرح سب سے پہلے پہلا جواب دیتے ہیں ویٹار the variable expense per unit جیسے میں نے بتایا if اگر 30% کیا ہے contribution margin تو variable cost کیا ہوگی 70% of these sales то variable expense دیکھیں sale per unit کتنے 40 100 میں سے 30 minus کیا تو 70 70 multiply by 40 یا 40 کا 70% کتابند ہے 28 تو contribution margin sale minus variable cost sale آپ کی 40 اور variable cost آگئی 28 minus کیا تو contribution margin per unit is 12 rupees اس کے بعد اس نے کہا using the equation method آپ نے پہلے بار break even point in unit and dollar sales معلوم کرنا ہے تو آپ کے بعد break even point کیسے معلوم ہوتا ہے in quantity یا in units کے fix cost divided by contribution margin per unit تو fix cost آپ کے پاس 180 thousand dollar کی contribution margin per unit آپ نے ابھی اوپر نکالا 12 divide کیا تو آپ کے پاس break even quantity جو آپ کے پاس آگئی وہ کتنی آگئی 15 thousand unit کی sales کے نکال نہیں ہے تو آپ quantity کو کیا کروا دیں گے amount میں نکال نہیں تو quantity کو آپ sale price سے multiply کروا دیں گے اس کا ملحب کیا ہوگا کہ آپ کی break even dollar sale سے ہے 6 lakh dollars ٹھیک ہے جی اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں what sales level in units and in sale dollar is required to earn an annual profit of 60,000 dollar 60,000 dollar کمانے کے لئے سالانہ profit کمانے کے لئے ہمارے unit یا sale dollar کتنا ہوگا اس نے جی تو اس کو آپ statement کی form میں بھی کر سکتے ہیں contribution margin minus آپ کے پاس fc ہو جائے گا ٹھیک نا fix goes آپ کے پاس ہو جائے گی تو contribution margin وہ آپ کی quantity سے multiply ہو جائے گا اور آپ کے پاس net profit آ جائے گا یا net income آ جائے گا آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے تو contribution margin آپ نے quantity معلوم کرنی ہے profit آپ نے target کمانے کتنا سا 60 thousand ڈالر کمانے contribution margin 12 per unit quantity نہیں معلوم fix expenses 180 تو آپ نے کیا کیا آپ نے 180 minus ہے وہاں جا کے plus 180 plus 60 240 آگیا 12 Q as it is آگیا 12 multiply اور Q سے divide ہوگا 240 سے divide کیا تو آپ کے پاس آگیا 50 thousand unit یعنی کہ آپ کو سالانہ 60 000 ڈالر کمانے کے لیے 20 000 unit بیچنے پڑیں گے اور 20 000 کو multiply کیا 40 سے تو sales value آگیا آپ کے پاس 8 لیک ڈالر کا یعنی کہ آپ کو 8 لاک ڈالر کی sale کرنی پڑے گی تب ہی سالانہ آپ کو 60 000 روپے کا profit earn ہو گا last part کے اندر آپ کہ رہے ہیں کہ assume کرو کہ that by using a more efficient ship company is able to reduce it variable expense by 4 per unit what is the company new break even point in unit and dollar sale آپ پتہ break ہے ابھی کتنی تھی 28 تھی اگر variable goes more efficient ship use کرنے سے 4 روپے سے کام ہوتی ہے تو یہ ہو جائے گی 24 آپ کی پاس sale کتنی ہے سر sale price میرے پاس ہے 40 40 میں سے اگر میں minus 24 variable goes تو زائد سی بات ہے 4 روپے سے میرا contribution margin بھی تو بڑھے گا نا سولہ روپے ٹھیک ہے جی تو یہ سولہ روپے میرا contribution margin ہو جائے گا تو اب ہمارے پاس unit sales کتنی آئے گی تو fixed cost آپ کے پاس 180 divided by contribution margin per unit 16 divide کیا تو پہلے ہمیں کتنی unit بھیجنے تھے 15 اب ہمیں بھیجنے پڑیں 1250 multiply 42 تو آپ کے پاس answer آگیا فول ایک 50 thousand کی sale کرنی پڑے گی یعنی کہ total sale میں بھی ڈیل لاکھا فرق آ رہا ہے to achieve your break even so i hope کہ یہ question آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا اگر اس کے اندر کوئی بھی confusion ہوتی ہے تو آپ comment section میں question کر کے پوچھ سکتے ہیں